اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھانڈ ویلوگ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے حکومت پاکستان کے خلاف یہ سب آپ نے دیکھا انجمن تاجران جو ہے نا کوٹ ادو شہر کے مین بزار کے جو ہے نا سارے انجمن تاجران اور دکاندار جو ہے نا بہر روڈ پہ آئے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یہ احتجاج ہے جو ہے نا بجلی کے بلوں کے خلاف جو حکومت پاکستان یہ سیل ٹیکس لگا رہی ہے اس کو گنڈا ٹیکس کا نام بھی دیا جا رہا ہے اس کے خلاف جو ہے نا یہ پورے تاجر اور دکاندار بہر نکلے ہیں یہ ٹیکس ختم کیا جائے یہ ٹیکس نامنظور ہے کیونکہ اگر ایک دکاندار کا بل دو ہزار ہے تو اس کے اوپر پانچ ہزار ٹیکس لگا کر بھیجا گیا ہے نو ہزار دس ہزار بارہ ہزار جو ہے نا وہ ٹیکس کے ساتھ بل آ رہا ہے کیونکہ پہلے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا عوام پہلے بھی تانگا چکی ہے پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور جو ہے نا واقعی ایشیا کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور اب انہوں نے جو سیل ٹیکس لگایا ہے گھنڈا ٹیکس لگایا ہے اس کی وجہ سے دکاندار بہت پریشان ہے موسیقی نارے تکبیر نارے تکبیر شدیقی تیرا ایک جانا حضر حضر لہو ہمارا شدیقی تیرا ایک جانا اس گنڈا ٹیکس کی وجہ سے دکان دار بہت پریشان ہیں وہ دکان کا کرایا ادا کریں دکان کے بجلی کے بل ادا کریں یا اپنے بچوں کے لیے روزی کریں کیونکہ اتنے زیادہ مہنگائی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا پہلے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پیٹول کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں گھیے کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں دکان کے پہلے بڑھ گئی ہیں گندہوں 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 گندہerstیٹو نی ٹیلے ہر Their 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 Our Their 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 Go criticizing dove اورپرsehen بائد پا سیا ہے مصور صحیح خونڈا ٹیک خونڈا ٹیک تاجیر احاد خونڈا ٹیک خونڈا ٹیک ظلم کے ہی حساب دے ظلم کے ہی حساب دے تاجیر احاد خونڈا ٹیک خونڈا ٹیک یہ آگے والے دوستوں سے انجمند آجران نے دوکانداروں کو کہا ہے کہ جب تک ہمارے قومت پاکستان کے ساتھ مذہرات نہیں ہو جاتے تو آپ لوگوں نے کسی بھی دکاندار نے کوئی بالعدا نہیں کرنا ہے اگر کوئی وابڑا والا آئے آپ کے میٹر اتارے تو آپ نے ہمیں کال کرنی ہے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے اور وہ میٹر نہیں اتارنے دیں گے وابڑا کو موت توڑ جواب دیں گے ہمارے کوڑ ادو کے بڑے ہی معزز شخصیت ہیں ارشد صدیقی صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی وابڑا والا آئے آپ کا میٹر اتارنے کے لیے تو مجھ شکال کرنی ہے میں اسی ٹائم آ جاؤں گا اور انہوں کو ان کو جو ہے نا موت توڑ جواب دوں گا تو ارشد صدیقی نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی دکاندار بالعدا نہیں کرے گا تو سب دکاندار اس نے گزارش ہے کہ کوئی بھی اپنے بالعدا نہ کرے حکومت کو موت توڑ جواب دیں تاکہ ان کو پتہ چلے یہ اپنی ایاشیوں کے پیچھے ہم غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں جو وابڑا کے ملازمین ہیں ان کے تو جو انہوں نے ان کو اضافی جو ہے نا ریلیف دیا ہوتا ہے یونٹ دی ہوتے ہیں وہ تو یہ ختم کر نہیں سکتے اپنی ایاشیاں تو ختم کر نہیں سکتے لیکن مظلوم عوام کے اوپر ظلم کر کے مہنگائی کا بوجھ بڑا رہے ہیں مچاری عوام کیا کرے اپنا پیٹ پالے اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا ان کو ٹیکس آدھا کرے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم 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 سب سے پہلے جلاوات اقلام پاک کے لیے میں دعوت ہوں گا بھائی شیر زمان صاحب کے ہی پہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جاء نسل اللہ والفتف ورأیتا ما سیدخلون فی دین اللہ افواجا اسبخ بحمد ربکا استغفر انہم قانعنالتوابا صدق اللہ العظیم میں رائے عبد حسین صاحب سے اتبارش کروں گا مخصر وقت کے لیے وہ اپنے خیالات کا اعزار پر مجھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کوٹ عدود قاسیو سلام علیکم اسا پور زور مضمت کریں گے جرائے گھنڈا ٹیکس جرائے ٹیکس نبر دستی نافت کی ترمیدہ پائے باکستان دی عمام تے باکستان دے تاجرے تے جرائے انہیں دے ساتھ پر وہوں بات کے ہے جرائے انہیں دے قابل برداشت ہوئے نہیں اسا اندی بھر پور مضمت کریں گے نال اسا اے گھوٹ دودھے لوگیں کو تاجرے کو اہکواری بلا پیر کرنے کے اندے باستے دوستیں ساتھ دے میں جو دوست پرین کریں پروگرام کے بنامیں انہیں ساتھ دے میں تاکہ انہیں ٹیسٹ لوگ جلد نجات سکامل سنگے نارے تنظیر انہیں نال اسا تاڑی اور دوستیں دے بنپور نال ہیں شانہ بچانہ ہیں ہر وقت نال ہیں جتا ساتھ جتا دوستیں تاڑی ضرورت ہوئی اسا انہیں شانہ بچانہ انہیں دے فرنز دے دوستیں ساتھ دے اسلام علیکم عملہ کے رہے گا عملہ کے رہے گا عملہ کے رہے گا میں بزارش کروں گا انجمن تاجران مین بزار کے ادن وحاب بھائی سے کہ اپنے خیالات پیزار بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا جناب عرش صدیقی صاحب کا اور ان انجمن تاجران کے ہوتے داران کا جنہوں نے آج اس کو لیٹ کیا اور شہر شہر کو اس بات پر دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اس پورے وقت میں اس پورے وقت کی گھڑی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ کے شانہ بچانہ کھڑے ہیں میرے مین بزار کے دکان داران سے بزارش بھی ہیں اور ہم سب نے ایک ساتھ اس کا مطابلہ بھی کرنا ہے آپ سب اگر ہمارے ساتھ ہیں یہ وابڈا کی بدماتی ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ جتنے بھی مین بزار کے دکان داران ہیں ان کو اطلاع ہے کیونکہ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہم نے یہ بل نہیں چبھا کروارے کسی صورت میں اگر کوئی وابڈا کے لوگ کسی دکان دار کو آ کے پریشان کرتے ہیں کوئی میٹر کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سب نے ہم اطلاع کرنی ہے ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ان کو یہ بدماتی کرنے ہر کس کی اجازت نہیں دیں گے اور میں وابڈا کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے مین بزار کی حدود میں ناصل نہ ہو ابھی ہمارے مزادرات حکومت پاکستان سے چل رہے ہیں جب تک وہ فیصلے ہمارے تین نہیں پا جاتے ہمارے مرکز ہنجمن تاجران کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا ان کو مین بزار کی حدود میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے اور صدقی صاحب کا جنہوں نے اس وقت میں ہنجمن تاجران کا ساتھ دیا شکریہ میں گزارش کروں گا جنرل تاجران جڑی روڑ کے ذمہ دا جنرل شکیل کوریا صاحب سے یہ وقت میں خیالات کا اجازت نہیں ہے نامدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما آباد سعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم اصلا تاجران برادری ہر محاستے پہلے بھی متفقہ سے مڑی متفقہ ہیں اور سارے دوستوں کو اپیل کرنے ہیں کئی ہیک شاہر دے بندے دا مسئلہ نہیں کئی ہیک دکاندار دے مسئلہ نہیں ایک پوری تحصیل کوٹ ہے تو پورے پنجاب پورے پاکستان دا مسئلہ ہے اور سارے متفق کیون ہو موت کیون ہو دوستوں کوئی تاجر کلہاری ہر بندہ دوستوں کوئی تاجر کلہاری ہر بندہ نوچھے بندے دا پازو پاڑ کے اور ہمیلی پاڑ کے ساتھ ہی پاڑ کے اور انشاءاللہ تسا سارے کامیاب دیزو اور پریشانت دیمتے گھمبرامر دی کوئی گار کہنی کوئی بندہ گنڈا کر دی یا پدماسی کرنے دی کوشش کریں میٹر لہامر دی کوشش کریں یا سیلیکشن کرنے دی کوشش کریں دوسرہ ایک میسیج گروپ میں چھلے سو سارے توڑی آواز جلے پہ کرے ساتھ موجود ہو ساتھ اے بیجی دے میٹر اے واپنا دنی اے توہرے ساتھ ہونی درن دوسرہ انہیں دی کیمہ تدا کیتی ہوئی ہے اے توڑی ملکیہ تے دوسرہ آپ اپنا ہاتھ چھکر دکھاتے اپنی آواز بلند کرو اسے توہرے شانہ بشانہ کرے ہو ساتھ اور کہیں دی پدماسی نہ چلا رہی سوں باقی دوست بھی تھا موجود ہیں انہیں بھی خیالات اظہار کرنے ہیں گرمی بھی ہے ٹائم بھی وہ اکیمتی ہیں مختصر پیغام ہی ہوئے نہ گبرانے نہ پیسٹیٹ لے ہمیشہ اوقتے ہو جنہے اور ثابت کر کر رکھانے ساتھ گیم ساتھی ہے باقی قیادت جو فیصلہ پیسی ہمجمہ تاجان دی پاکستانی اور پنچاب دی قیادت پاسا ہوں سے فیصلے دی گئی پاہدان دوست ہوں بہو میار پانی بہو شکریہ میری تمام دکانداروں سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی وجلی کا بلدہ نہ کریں اور سارے روڈوں پہ نکلیں احتجاج کریں اور اس ناہی الحکومت کو بتا دیں کہ ہمیں آپ کی گنڈا کر دی اور آپ کی عیاشیاں نہیں منظور آپ اپنی عیاشیاں ختم کریں اپنے وزیروں کی عیاشیاں ختم کریں پاکستان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے صرف ان ناکام حکمرانوں کی وجہ سے یہ حکمران ہمارے پاکستان کو لوٹ کر بہر ملک میں سویس بینکوں میں لے کر جا رہے ہیں ہماری عوام پتنے کب جا گے گی ابھی سو رہی ہے تب جا گو گی تب ہماری عوام جا گے گی جب اس پاکستان ملک میں کچھ باقی نہیں رہے گا تو میری گزارش ہے سب بہر نکلو